موسیقی اور نہ ہی علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہے وہ شدید ترین مخمصے کا شکار ہے کہ جناب ہم نے جانا کس طرف ہے اور اس صورتحال میں ایک بم پھاڑ خبر سامنے آئی ہے اور وہ بم پھاڑ خبر ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور اطلاعات مل رہی ہے کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے پشاور سے اپنا بوریا بستر نہ صرف بانگ لیا ہے بلکہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو یہ پیغام بھی بھیجوا دیا ہے کہ جناب میں نے اب چیف منسٹر ہاؤس کی ان نیکسی کے اندر نہیں ٹھہرنا اور میں یہاں پر اپنا کوئی پیر مرید کو تلاش کہہ رہی ہوں اور میں وہاں پر اپنا سازو سمان لے کر شفٹ ہونے جاری ہوں ان کی طرف سے علی امین گنڈاپور کو یہ پیغام بھی بھیجوا دیا گیا ہے کہ وہ سوم وار کو پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جاری ہیں اور پشاور ہائی کورٹ سے رات داری زمانت حاصل کرنے کے بعد وہ اسلام آباد منتقل ہو جائیں گے اور اسلام آباد منتقل ہونے کے فوری بعد وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر م عام پذیر ہوں گی اور بشاہ بی بی صاحبہ کی طرف سے پشاور سے بنی گالہ منتقل ہونا بہت ہی زیادہ امپورٹن سوال اس وجہ سے ہے کہ ان کے پشاور سے اسلام آباد منتقل ہونا بہت ہی زیادہ امپورٹن سوالوں کو جنم دیتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بشاہ بی بی صاحبہ بنی گالہ منتقل ہونے کے بعد کیا سیاسی عمل سے پیچھے ہٹ کر خموشی سے حالات کو دیکھیں گی اور پاکستان طریقہ انصاف کی باغ دور عملاً سیاسی قیادت کے حوالے کر کے ان کو عمران خان کے ڈسپوزل پر چھوڑ دیں گی دوسرا امپورٹن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بشاہ بی بی صاحبہ موجودہ قیادت جن کے اوپر انہوں نے برملہ اظہار ادم اعتماد کیا ہے اپنی ترجمان مشال یوسف زئی کے ذریعے وہ قیادت کو برطرف کر کے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ایک نئی قیادت کو لے کے آئیں گے جو بشاہ بی بی صاحبہ کے ساتھ الائن بھی ہوں گے اور بشاہ بی بی صاحبہ کے کہنے کے اوپر پلٹیکل سٹریٹیجی کو ڈیویلپ کریں گے امپورٹن سورتحال ہے اور اس پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ہونے والی ڈیویلپمنٹس کو نظر میں رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سورتحال کا آغاز پشاور میں ہوتا ہے جہاں پر خبر پختونخواہ میں علی امین گنڈاپور صاحب کی زیر صدارت پارٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے اور اسی اجلاس نے انفیکٹ اس ساری سورتحال کی بنیاد رکھی ہے ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی پارلی مانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور وفاقی پارلی مانی پارٹی اور اس کے ساتھ خبر پختونخواہ میں ہو چکے یہ اجلاس ہونا ہے تو خبر پختونخواہ کی بھی پارلی مانی پارٹی اس اجلاس میں موجود ہوگی اور بریسٹر گوھر خان صاحب اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو اس وقت پارلی مانی لیڈر چونکہ موجود نہیں ہے حامد عزا صاحب نے استیفہ دے دیا ہے جناب عمر ع یوب صاحب بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اور بطور سیکٹری جنرل آف پاکستان وہ اس اجلاس کے اندر شریف ہوں گے لیکن جیسے ہی یہ اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس سے پنجاب کی قیادت اور یہ جو وفاقی قیادت تھی یعنی یا وفاقی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس کو اس اجلاس سے مکمل طور پر آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور بریسٹر گوھر خان صاحب کو بھی اس اجلاس سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ خیبر پختونخواہ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بن جاتا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب اس اجلاس کی صدارت کرتے ہیں یہ اشارہ بہت ہی زیادہ مانی خیز اس وجہ سے تھا کہ علی امین گنڈاپور نے بریسٹر گوھر خان صاحب کو اور وفاقی قیادت کو اس میں سے آؤٹ کر دیا البتہ عمر ایوب خان صاحب کو اس اجلاس کے اندر نہ صرف بٹھایا گیا بلکہ ان سے آرہ بھی لی گئی یہ اجلاس اگرچہ اپنے ہی وہ جو کہتے ہیں اندرونی اختلافات کا شکار ہے البتہ اس اجلاس کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ایک مردبہ پھر اسلام آباد جانے کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ اس تاریخ کا تعین باہمی مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا اور پھر خبر پختونخواہ کا اجلاس ہوا اسمبلی کا جو ایک اپنی ایک اہمیت کے حوالے سے ایک بالکل الگ سٹوری ہے اس اجلاس کے بعد اصل میں وہ بنگ پھوٹا جس نے پاکستان کی جو پلٹیکل ساری کی ساری سیچویشن ہے اس کو مکمل طور پر ہلا کے رکھ دیا اور آٹھ بجے کا جو ٹاک شو ہے جناب شہزار اقبال صاحب کا جیو ٹی وی پر اس میں مطرمہ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زہی نے بہت ہی خطرناک انکشافات کی ہے اب مشال یوسف زہی چونکہ بشرا بی بی کی ترجمان ہے لہذا یہ کہنا قطعی طور پر غلط نہیں ہے کہ مشال یوسف زہی نے جو بھی باتیں اس ٹاک شو میں کی ہیں ان کو مطرمہ بشرا بی بی کے ہی جو خیالات ہیں ان کی تفسیر سمجھا جائے جناب جو ترجمان ہے مشال یوسف زہی ان کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر اعتماد نہیں ہے اور بشرا بی بی کی طرف سے یہ بات کا سامنے آنا کہ وہ جو قیادت ہے اس وقت جو پاکستان دریکن صاحب کو لیڈ کر رہی ہے بشرا بی بی کو ان کے اوپر شدید تحفظات ہیں اور بشرا بی بی نے کہا یہ کہنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا فائنل کال کا انجام جو کچھ نکلا بشرا بی بی اس کا ذمہ دار اس لیڈرشپ کو ٹھہراری ہیں جو وہاں پر غیر حاضر تھی اور اس لیڈرشپ کو بھی ٹھہراری ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کو ڈی چاک سے نکلنے پر مجبور کیا اور بشرا بی بی کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری لیڈرشپ چاہے وہ پنجاب کی ہے چاہے وہ سندھ کی ہے یا چاہے وہ خیبر پختونخواہ کی اکثریت ہے وہ ساری کی ساری کمپرومائز لیڈرشپ ہے اور اس لیڈرشپ کا مستقبل کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی کردار نہیں اگر آپ کو یاد ہو کل ایک میں نے ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو کا تھم نل آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نئی لیڈرشپ کو لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جناب رعوف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹیجیکل کمیٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق ہی ہے کہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی لیڈرشپ کو سامنے لایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ بوشرا بی بی نے پارٹی کا کمٹرول نہ صرف عملن سنبھال لیا ہے بلکہ انہوں نے لئی لیڈرشپ کو سامنے لانے کے لیے رعوف حسن کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں جو کہ سٹریٹیجی کمیٹی کے ہیڈ ہیں اور یہ بوشرا بی بی کی طرف سے یہ عمل انفیکٹ اس ریزنمنٹ کی بنیاد بنا ہے جس کا اظہار علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بعد میں سامنے آیا کیونکہ مشاہد یوسف ضائی نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ بوشرا بی بی کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر اعتماد نہیں ہے اس لیے ان کی کوئی بات مانے بغیر ہی ڈی چوک سے واپس آنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سارے احتجاج کے دوران بوشرا بی بی کی طرف سے جو جو تجاویز دی گئی ان کو نظر انداز کیا گیا تو یہ براہ راست پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر ایک چارڈ شیٹ تھی بشار یوسف ضائی کا یہ بھی کہنا تھا جو انہوں نے اس سارے پروسس یہ فائنل کال کے دوران جو کچھ ہوا اس کے اوپر انہوں نے ذرا روشنی ڈالی یہ کہتے ہوئے کہ بریسٹر گوھر خان نے بوشرا بی بی کو عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا یہ وہی ملاقات ہے جو بریسٹر گوھر اور بریسٹر سیف کی عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی جس کے بارے میں یہ انکشاف سامنے تھا کہ عمران خان نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائی دی لیکن بوشرا بی بی نے عمران خان کے اس پیغام کو کہ سنگ جانی چلے جائیں اس کو ویٹو کر دیا تھا مشال یوسف جی کہتی ہے کہ بریسٹر گوھر نے بوشرا بی بی کو عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا کہ سنگ جانی میں دھرنا دیں لیکن ان کا موقف تھا بوشرا بی بی کا موقف تھا کہ میری عمران خان سے فون پر بات کرائی جائے بوشرا بی بی نے احتجاج سے واپسی کے بعد ابھی تک کسی سے کوئی ملاقات کی ہے نہ ہی کسی اجلاس کی صدارت کی ہے البتہ بوشرا بی بی کا یہ کہنا تھا جو مشال یوسف بوشرا بی بی نے بتایا ہے کہ ان کی جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ تو عمران خان نے خصوصی طور پر بوشرا بی بی کو اپنا ایک لاحے عمل دیا تھا اور انہوں نے بوشرا بی بی کو یہ ہدایت کی تھی کہ یہ لاحے عمل میرے اور آپ کے درمیان ہی ہوگا بوشرا بی بی نے جب ان کو یہ پیغام ملا کہ جب عمران خان نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کر آپ کو دے رہے ہیں تو بوشرا بی بی نے اس بات کو تسلیم گھرنے سے انگار کر دیا اور بوشرا بی بی نے بریسٹر سیف اور بریسٹر گوھر کو یہ بات کہی کہ اگر آپ ڈیالا جا کر ملاقات کر سکتے ہیں کتائی طور پر ہر طرح کے پروسیجرز کو ہر طرح کے قواعد کو نظر انداز کر کے تو اس بات کو بھی آپ یقینی بنا سکتے ہیں یا اس بات کی آپشن کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں کہ میری فون پر عمران خان سے بات کرا دے عمران خان اگر میرے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے ڈی چوک نہیں جانا سنگ جانی جانا ہے تو میں جناب ڈی چوک کی جگہ پر کافلے کا رکھ سنگ جانی موڑ لوں گی اور اتنی بات آپ کو میری عمران خان سے کرانی ہوگی جس کے بعد بریسٹر گوھر نے دوبارہ بوشرا بی بی سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہیں انہوں نے عمران خان سے بات کرائی تو یہ جو سیچویشن ہے ذرا تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے براہ راست لیڈرشپ پر اعتراض آتا ہے کہ جناب وہ کمپرومائیج ہے اور مشال یوسف زئی کے اس بیان کے بعد وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے طرف سے فیصلہ سامنے آتا ہے اور وہ مشال یوسف زئی کو اپنے معاون خصوصی کے عودے سے برطرف کر دیتے ہیں اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور مشال یوسف زئی بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کو معاون خصوصی کے عودے سے ہٹا دیا گیا تو یہ انفیکٹ اس جنگ کا آغاز ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا اب یہ بات تو تہہ ہے کہ بشرا بی بی نے خاموش نہیں رہنا یہ بات بھی تہہ ہے کہ بشرا بی بی نے اب چونکہ سیاست کا جو کہتے ہیں نا خون وہ چک لیا ہے اب وہ کسی بھی صورت اس پروسس سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ان کو عوام کو ویو کرنے کا ہنر بھی آگیا ہے اور عوام کو سامنے دیکھ کر تقریر کرنے کا جو نشہ ہے وہ بھی بشرا بی بی نے حاصل کر لیا لہٰذا بشرا بی بی اب کسی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے زرائے نے جو میں نے آپ کو بم پھار خبر بتایا تھا ذکر کیا تھا وہ یہی ہے کہ بشرا بی بی نے انفیکٹ بنی گالا میں منتقل ہونے کے بعد پارٹی کی وہ لیڈرشپ جو اس وقت درمیانی قفیت میں موجود ہے نہ وہ علی امین گنڈاپور یعنی حقیقی پلٹیکل لیڈرشپ جس میں بیریسٹر گوہر عمر ایو بغیرہ شامل ہیں ان کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی وہ بشرا بی بی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں بشرا بی بی نے بنی گالا جانے کے بعد ایک امپورٹنٹ پلٹیکل میٹنگ کو کال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں وہ تمام لیڈرز جو اس وقت بشرا بی بی کے ساتھ ہیں ان کو بلانا ہے اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے مستقبل کا لاحے عمل دینا ہے کہ جناب اب ہم نے پارٹی کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے اور اس کے اندر وہ تمام لوگ جو اس وقت گری ایریا میں موجود ہیں ان کو بشرا بی بی کا پیغام پہنچایا جائے گا کہ اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں تو آپ کو لائن کروس کر کے بنی گالا کی طرف رکھ کرنا پڑے گا اور اگر آپ عمران خان کے دشمنوں کے ساتھ اپنے ہاتھ ملایا ہے تب آپ کو پشاور جا کر پشاور میں موجود لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا اور یہ والی جو سیچویشن ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور اسی سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اب محترمہ یہ جو ہے ربینہ خان صاحبہ انہوں نے کل رات کو انٹری ماری ہے کیونکہ بشرا بی بی کی پلٹیکل ایڈوانسمنٹ کو سب سے پہلے چیلنج کیا تھا علیمہ خان نے اور علیمہ خان نے اپنے ٹویٹ کے اندر جیسے ہی یہ لوگ واپس آئے تھے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کنٹینرز کی لائٹ کیوں آف کی گئی کنٹینرز سے لوگوں کو کھڑا رہنے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا سب سے پہلے دھڑکی کن لوگوں نے لگائی کیوں لگائی انہوں نے اس سارے پروسس کے اندر بشرا بی بی کے کردار کے اوپر سوال اٹھایا تھا اور اسی کے بعد بشرا بی بی کے اوپر پارٹی کے اندر سے پریشر ڈیویلک ہوا تھا اور علیمہ خان ہو اظمہ خان ہو نورین خان ہو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بشرا بی بی کی پارٹی کے اوپر ڈومینس اور بشرا بی بی کی عمران خان کے اوپر ڈومینس کو برداشت نہیں کرتی اور یہ روایتی ہے کہ جو نند بھابی کی لڑائی ہے یہ اس وقت ویسی ہی لڑائی ہے کیونکہ یہ بات اس وقت سے سامنے آ رہی ہے جب سے عمران خان کا نکاح ہوا تھا بشرا بی بی سے اور اس نکاح کے دوران بھی عمران خان کی بہنیں موجود نہیں تھیں اور جیسے جب تک عمران خان وزیر آزم رہے ہیں عمران خان کی ان بہنوں کو بنی گالا میں انٹری کی بھی اجازت نہیں سارے عرصے کے دوران عمران خان کی بہنوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی اب رات کو ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے اور اس کا اکس بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹویٹ ہے روبینا خان صاحبہ کا جو کہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں اور اپنے اس بیان کے اندر بھی جو روبینا خان ہے وہ بشرا بی بی کو کھل کے ٹارگٹ کرتی ہیں اپنے اس ٹویٹ کے اندر جو ہے روبینا خان وہ یہ کہتی ہے کہ بشرا بی بی کا سیاست میں کردار کوئی نئی بات نہیں ہے پرجاب میں جس طرح عثمان بزدار اور فراغوگی کے ذریعے نظام کو چلایا گیا تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور اب مشال یوسف زئی کو بشرا بی بی کی نئی فراغوگی کہا جا رہا ہے اور یہ ٹویٹ بھی مشال یوسف زئی کا شہزاد اقبال کے ٹاک شو میں دیے جانے والی سٹیٹمنٹ کے بعد سامنے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہنوں کی طرف سے انہوں نے کہا جناب ہم چونکہ پاکستان میں موجود ہیں آپ کیونکہ برطانیہ میں موجود ہیں ربینہ خان برطانیہ میں مقیم ہیں تو آپ کی طرف سے اگر بیان آئے گا اور چونکہ آپ عمران خان سے رابطے بھی بھی نہیں ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آپ کا ذاتی بیان ہے کیونکہ اگر عظمہ یا علیمہ یہ بیان دیتی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ یہاں پر موجود بینوں نے اپنی ایک پلٹیکل ایمپورٹنس کے لیے بیان دیا ہے لہٰذا یہ بیان مشال یوسف زئی بزریہ بشا بی بی پہنچایا گیا ہے ربینہ خان کے ذریعے اور وہ یہ کہتنی ہیں اپنے اس چارڈ شیٹ میں جو انہوں نے بشا بی بی کو دی ہے کہ آپ نے ایک نئی فرق گوگی بھی پیدا کر لی ہے اور آگے چل کے اپنے اس بیان میں وہ ان الفاظ کا استعمال کرتی ہیں کہ بشا بی بی جیل میں ہوتے ہوئے بھی وہ بینا طور پر مشال یوسف زئی کے ذریعے سیاست کرتی رہی ہیں وہ تقریریاں کرنے سمیت دیگر فیصلہ سازی میں شمار شامل ہوتی تھی یعنی ایک مرتبہ پہ بشرا بی بی پر جو ہے وہ خیبر پختون خان میں مختلف اپوائنٹمنٹس پر اثر انداز ہونے بزریہ مشال یوسف زئی یہ الزام آئید کر دیا گیا ہے عمران خان کی بہنوں کی طرف سے اور یہ الزام بہت ہی زیادہ سنگین بھی ہے اور اس الزام کے بہت ہی زیادہ اثرات بھی ہوں گے ان کا یہ کہنے ہے ان کیا کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ صرف اس وجہ سے دی ہے کہ ان لوگوں کا پردہ چاہ کیا جائے جو عمران خان کی ریپوٹیشن اور اس کی زندگی کو متاثر کرنا چاہ رہی ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں عملاً اس وقت دو گروپ بن چکے ہیں ایک گروپ کو لیڈ کر رہی ہیں بشرا بی بی فرنٹ کے ساتھ دوسرے گروپ کو لیڈ کر رہی ہیں علیمہ خان اور عزمہ خان بزریہ علی امین گنڈا پور بزریہ جناب بیریسٹر گوھر اور دیگر لوگوں سے اور یہ ایک ایسی تفریق ہے جو مستقبل گندر پاکستان طریقہ انصاف کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے اگر عمران خان نے اس سیچوئیشن کا نوٹس لیتے ہوئے بشرا بی بی کو سیاست سے الگ کر نہ کیا اور علی امین گنڈا پور سمیت باقی تمام پلٹیکل لیڈرز کو اپنے تابع نہ کیا سب کو اپنی ڈیڈ اینٹ کی مسجد بنانے سے نہ روکا تو پھر عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے وہ خود اپنے ہی وزن سے نہ صرف بکھر جائے گی بلکہ یہ تاش کے پتوں کا ایسا محل ثابت ہوگا جس کو محض ایک ہلکی سی ٹھوکر لے گئے گی اور یہ ساری کی ساری جماعت بکھر جائے گی اور اب جماعت اسی سمت میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے اب نراکہ ضروری اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ